بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا اگلا ایک امپورٹنٹ لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پبلک چوائز تھیوری اچھا جی اب یہ بڑی آسان سی بات ہے بچو اور اس کے نام کے اندر ہی اس کا کام چھپا ہوا ہے دیکھو بچو پبلک چوائز پبلک مطلب عام و عام اور چوائز مطلب چوائز اور تھیوری مطلب تھیوری تو ان شارٹ اس کا مطلب یہ ہے بچو کہ ایسا کام ایسی تھیوری جس میں عوام کو چوائز دی جائے گی اب سوال یہ آتا ہے کہ سر کس چیز میں عوام کو چوائز دی جائے گی تو بچو معاملہ یہ ہے کہ آپ فور ایکزیمپل جاتے ہو ٹریول کرتے ہو اب جب آپ ٹریول کرتے ہو تو آگے آپ کو جو ٹکٹ ملتا ہے دناب وہ صرف اور صرف پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز پی آئی اے کا ملتا ہے آپ نے فور ایکزیمپل ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے پاکستان سے ٹریول کرنا اور آپ کو ٹکٹ ملتا ہے پی آئی اے کا اور اس کے علاوہ اور کوئی ائر لائنز ملک میں نہیں ہے فور ایکزیمپل فور ایکزیمپل تو ہوگا کیا کہ وہ جو ٹریول کرنے کی سرویس ہے وہ صرف اور صرف کون دے رہی ہوگی حکومت دے رہی ہوگی ایک یہ موڈل ہے اب اس کے کمپیریزن میں ایک اور کیس سمجھو کہ آپ گئے ٹکٹ کر لکھ کروانے تو آپ جو آپ کو پتہ لگا نہیں سر وہاں پہ صرف پی آئی اے نہیں ہے وہاں پہ ائر اریبیا بھی ہے وہاں پہ فلائے دبائی بھی ہے وہاں گل فیر بھی ہے وہاں ایمرٹس ائر لائن بھی ہے تو ہوا کیا اب آپ کو جب صرف پہلے سرکاری سہولت میسر تھی اب سرکاری کے ساتھ ساتھ وہی سہولت پرائیوٹ سیکٹر نے بھی دے دی تو آپ کے پاس کیا آیا آپ کے پاس چوائس آگئی نا چاہے تو اس سے چلے جاؤ چاہے تو اس سے چلے جاؤ اب سمجھا یہ بات تو یاد رکھو یہ تھیوری کہتی ہے کہ عوام کو چوائس دے دو کہ وہ اپنی مرضی سے سروسز چوز کریں کہ ہم نے پرائیوٹ سیکٹر کی سروس لینی ہے یہ سرکاری سیکٹر سے لینی ہے اور یہ کب ہوگا جب حکومت کام جو خود کر رہی ہے وہ کام پرائیوٹ سیکٹر کو بھی کرنے دے گی تو آپ کو عوام کے پاس چوائس آنا شروع ہو جائے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں پبلک چوائس تھیوری جس میں عوام کے پاس چوائس آ جاتی ہے کہ عوام چوز کر سکے اب بچو یہ کب ہوگا ہم آگے دیکھ رہا ہے اس کو دیکھتے جاتے ہیں کھولتے جاتے ہیں بات کو دیکھو بچو پہلی بات یہ آجاتی ہے کہ جناب جب ظاہری بات ہے جب ایک کام صرف حکومت کر رہی ہے پی آئی اے کا ادارہ کر رہا ہے یا کوئی بھی حکومت کا ادارہ جو صرف وہی کر رہا ہے کوئی پرائیوٹ سیکٹر نہیں کر رہا تو کیا ہوگا ایک تو وہ بہت بڑا ہوتا جائے گا اس میں لوگوں کی بھرتیاں زیادہ ہوں گی اس میں مشینری زیادہ ہوں گی اس میں اور معاملات زیادہ ہوں گی بہت بڑا ادارہ ہوگا اتنی تنخائیں زیادہ دینی پڑیں گی اتنی آخراجات اس کے زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دوسرا پھر بچو اوبیس سی بات ہے جب کمپیٹیشن ہی ختم کر دی آپ نے ایک کام کر رہی ایک بندہ رہا ہے یا ایک حکومت کا ادارہ رہا ہے یا حکومت کر رہی ہے تو جب کمپیٹیشن پھر اپنی مرضی گیمتیں لگائیں گے پھر وہ ان کے افسر نخرے بھی کریں گے ٹھیک ہے پھر وہ لوگوں کو زلیل بھی کریں گے کیونکہ آپ کاریو اور منوپلی کر دی آپ نے ایک ہی ادارہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر جب ایک ہی ادارہ کر رہا ہوگا تو سارا اختیار تو اس کے پاس ہوگا اب یہاں پہ تھرٹ آ جاتا ہے کہ لوگ ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی مطلب وہ ادارہ پھر لوگوں کو سروس نہیں دے گا لوگوں کو زلیل کرے گا پریشان کرے گا لمبی لمبی لائنہ میں لگائے گا اپنے پروسیڈل ڈیلیز ریڈ ٹیپیزم کے اندر پسائے گا تو پھر ذریع بات ہے جمہوریت کو خطرہ ہے جمہوریت کو خطرہ کیسے ہے کیونکہ جمہور لوگ لوگ اگر نہیں سیٹسفائی ہو رہے تو پھر لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ساری چیزیں ایک کے پاس آ جاتی ہیں پلورلزم نہیں ہوتا پلورلزم کا مطلب کیا ہے کہ پلورل جمع بہت سارے تو ارگنیزیشنل پلورلزم کا مطلب ہے جب ایک سروس بہت سارے ادارے دے رہے ہوں تو یہ ارگنیزیشنل پلورلزم کہلاتا ہے تو جب یہ پلورلزم نہیں ہوتا تو لوگوں کے پاس چوئیس نہیں ہوتی تو ان شارٹ پبلک چوئیس والوں نے یہ سارا بیدرون بنایا کہ ایک ادارہ ہے وہ ہی کام کر رہا ہے تو یہ سارے مسئلے آئیں گے تو اب اس کا حل کیا ہے پھر بچو آیا جیمز بکنن اور اس کا دوست ٹیولک گارڈن ٹیولک انہوں نے ایک تھیوری دی 1964 میں جس کو کہا گیا پبلک چوئیس تھیوری ٹھیک ہے جی اب پبلک چوئیس تھیوری کیا کہتی ہے یہ کہتی ہے دیکھو بھائی انسان جو ہیں وہ ایکرنامک ڈریون ہوتے ہیں مطلب ہر بندہ اس حکومت کو سپورٹ کرے گا جو حکومت ایکرنامک انٹرسٹ فولفل کرے گی فر ایکزمپل سمجھاتا ہوں میں ایک عام بندے کی حیثیت سے دیکھوں تو میں کہوں گا جار وہ حکومت آئے جو ٹیکس کام کرے تاکہ ٹیکس کام کرنے سے بزنس ہوگا سرکلیشن آف ویلتھ ہوگی اچھا اب یعنی ٹیکس کام کرے اپنی سپننگ کام کرے لوگوں پہ زیادہ کرے چوائسز دے مجھے ادارے کھولنے دے میں تو وہی کہوں گا نا کہ بھئی پرائیوٹ سیکٹر کو بھی انوالف کرو کیوں ہوں گا جب کمپیٹیشن بڑے گا تو چیزیں سستی ہوں گی تو میں تو چاہوں گے ایک ایسی حکومت ہے لیکن جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بیروکریٹس ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں وہ زراہ ہیں وہ کیا چاہیں گے وہ چاہیں گے وہ حکومت آئے جو صرف منپلی آف گورمنٹ کا بنائے یہ بڑے بڑے بزنسز جو جن کے حکومت سے روابط اچھے ہوں گے جو سیاستدانوں سے تعلقات اچھے ہوں گے وہ چاہیں گے جو حکومت آئے وہ صرف ہمیں سپورٹ کرے اور کسی کو سپورٹ نہ کرے تو یاد رکھو یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ عام کے انٹرسٹ میں کام کرتی ہے یہ رومینس ہے ٹیک ہے اور میں اسے رومینس نہیں کہتا جیمز بکنن نے اس کو رومینس کہا ہے تو وہ کہتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے یہ صرف ایک رومینٹک بات ہے کہ جناب لوگوں کو لگتا ہے جو بھی حکومت آئے گی وہ لوگوں کے حق میں فیصلہ کرے گی لوگوں سیلفلس ہو کے صرف پبلک ویل فیر کے فیصلے کرے گی وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا یہ جو پولٹکس ہے یہ ویڈاوٹ رومینس ہوتی ہے ویڈاوٹ رومینس کیسے ہوتی ہے اس میں صرف انٹرسٹ بیس فیصلے لیے جاتے ہیں ایکنومک انٹرسٹ دیکھے جاتے ہیں اور وہ ہر بندہ سوسائٹی بھی لے رہی ہوتی ہے اور حکومت بھی اپنے انڈ پہ ایکنومک انٹرسٹ کو دیکھ کے فیصلے کر رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے جب یہ پولٹکس ہے ہی ویڈاوٹ رومینس سلف انٹرسٹ کی بیس پہ چل رہی ہے تو بہتر یہ ہے آپ لوگوں کو چوئیس دے دو لوگوں کو چوئیس کیسے دو انسٹیٹوشنل پلوریلزم لیاؤ یعنی بہت سارے ادارے بنا دو ایک ہی کام کو کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کے پاس چوئیس آ جائے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ بیس نائنٹین سکسٹیز میں مرج ہوا بیوروکرٹک موڈل جو کہتے تھے ہم طاقت اپنے پاس رکھیں گے سارے کام خود کریں گے ان کے ایک ریاکشن میں یہ کرٹیک میں یہ چیز آئی ٹھیک ہے اب چوئیس امپلائز کمپٹیشن اویسی بات ہے جب بہت سارے ادارے ہاں کام کریں گے تو حکومت کا ادارہ بھی اٹوماتیکلی کام کرنا شروع کر دے گا پی آئی ہے اس کی اگزامپل ہے بچو بھی ریلوے میں بھی انہوں نے کچھ ٹرینوں کو پرائیوٹائز کر دیا ہے شالی مار ایکسپریس ایک پرائیوٹائز ہوئی ہے اس طرح اور بہت ساری سرویسز ہیں جو پرائیوٹائز ہوتی جا رہی ہیں اس میں کہ پرائیوٹائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرائیوٹ ادارے کو بھی دے دو ایک تو پرائیوٹائز یعنی کہ آپ اپنا ادارہ بلکل ہی ختم کر دو اور سارا پرائیوٹ سیکٹر کو دے دو نہیں یہ کہتے ہیں خود بھی کرو پرائیوٹ سیکٹر کو بھی دو ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کمپیٹیشن آئے گا چیزوں کے طریقے میں ٹھیک ہوگیا جی اس میں سٹیٹ ریڈیوسنگ جب اوویس ہی آپ اپنا کام بھی کر رہے اور باقی ادارے بھی کام کر رہے تو اس میں آپ کے جو افسران ہیں وہ ان کی ضرورت کم پڑے گی آپ کو پروسیزرل چیزوں کی ضرورت کم پڑے گی تو سٹیٹ ریڈیوس سٹیٹ ریڈیوس کا مطلب ہے آپ کی جو ادارہ ہے اس کو تو اس کی تعداد کام ہو جائے گی اس میں لوگ کام ہوں گے اس میں باقی معاملات کام ہوں گے ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے اس میں مارکٹ کو ایکسپینڈ ہو جائے گا جب پرائیویٹ شکٹر کو آپ انوالف کرو گے تو آپ کی مارکٹ جو ہے وہ اس سے پھیلے گی تو ان کرکس یاد رکھ لو کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو چوائز دو گے بہت سارے پلوریزم لیا ہوگی انسٹیٹیشنی پلوریزم تو ادارے بڑھیں گے لوگوں کے پاس چوائز آئے گی کامپٹیشن آئے گا اور پرائیسز نیچے جائیں گی ٹھیک ہو گئے اب یہ آخر میں انہوں نے یہی کہا تھا میجر پرپوزیشنز پبلک چوائز تھیوری پی سی ٹی اس کی کیا تھیں کہ ایک تو انہوں نے گروپ کی بات نہیں کی انہوں نے انڈیویجولزم کی بات کی انسانوں کی بات کی ہر ایک ایک فرد کی بات کی پھر انہوں نے کہا جو ہر فرد ہوتا ہے وہ ریشنل ہوتا ہے اکل مند ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اب شاید آپ لوگوں کو لگے کہ سر یہ تو نہیں ہوتا لیکن چلو ایزیوم کرلو انہوں نے کہا ہر بندہ کسی نہ کسی لیول پر اکل مند ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں اکل مند سے مراد کیا ہے کہ ہر بندہ ایکنومک ڈریون ہوتا ہے ایکنومک انٹرسٹ ڈریون ہوتا ہے ہر بندہ یہ چاہے گا وہ حکومت آئے جو مجھے میرے حق میں ایکنومکلی بہتر فیصلہ کر رہے ٹھیک ہے اب آم بندہ پھر وہی بات آجے گی کہ بیروکریٹس پولیٹیشنز کچھ اور سوچیں گے کسی اور حکومت کو سپورٹ کر رہے ہوں گے دیفنیٹلی اور جو آم بند جنتا ہوگی وہ کسی اور حکومت کو یعنی لیکن سب کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایکنومکلی ڈریون ہوگا ٹھیک ہے جی اس میں پھر یہ جنہ آخر میں بات کی کانسپس آف پولیٹکس از مینز آف ایکسچینج کہ ایک تھیوری ہے پبلک انٹرسٹ تھیوری پبلک انٹرسٹ تھیوری کہتی ہے کہ جناب حکومت جو ہے نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی ذات کے لئے کچھ نہیں کرتے نہ وہ ایون فیلڈ میں فلیڈ بناتے ہیں نہ وہ کئی زرداری ٹائپ محل بناتے ہیں دبائی میں وہ صرف اور صرف جو ہے وہ عوام کی خدمت کرتے ہیں یہ پبلک انٹرسٹ تھیوری ہے جو کہ آئیڈیالزم ہے جسے رومانٹسزم بھی کہا جاتا ہے اب اسی کے اگنسٹ آتی ہے پبلک چوائس تھیوری وہ کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ تھیوری جیسا کچھ نہیں ہوتا یہ صرف ذہنی باتیں ہیں ایسا کچھ ایکسسٹ نہیں کرتا آپ لوگوں کو اگر صرف کرنا ہے تو لوگوں کو ادارے دے دو پرائیوٹ ادارے دے دو پلوریلزم کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے پاس چوائس ہو نہ کہ صرف اور صرف ہو سٹیٹ کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہو کے بیٹھے رہے ریاست اور ریاست کے اداروں پر ڈیپنڈنٹ ہو کے بیٹھے رہے تو یہ ہے بچو پبلک چوائس تھیوری جس میں لوگوں کو چوائس دی جاتی ہے کہ آپ جس سے بھی جا کے سرویس لے لو اس میں ایک خطشہ پیدا ہو سکتا ہے وہ خطشہ یہ ہے اس کا کریٹسزم بھی ہے اس کے اوپر کہ جب یہ اتنا زیادہ پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے بچو بازو کا پرائیویٹ سیکٹر بہت سٹرانگ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ منوپلی اپنی مل کے بنا لیتے ہیں وہ چیزوں کی پرائیسز بہت اوپر لے جاتے ہیں اب ہر بندہ تو نہیں باہر سے جا کے مرگ ڈاللڈز کھاتا ہر بندہ تو نہیں آپ کا پی آئیے پر ٹریول کرتا ٹھیک ہے یا ہر بندہ تو نہیں ایئر ایریبیا پر ٹریول کرتا لوگ کچھ قریب ہوتے ہیں کچھ میڈل گلاس ہوتے ہیں کچھ امیر ہوتے ہیں تو اگر آپ سہارے کا سہارا ہی اختیار جیسے کہ یہ تھیوری کہتی ہے بہت سارے اختیارات آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دو بہت کم کر لو چیزوں کو تو یہ بھی پھر خطشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر تو یہاں تھوڑا سا یہ خطشہ پیدا ہو جاتا ہے یہاں چیک لگانا پڑتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اتنا زیادہ سپرانگ نہ ہو جائے کہ آپ کا جو نیچلہ طبقہ ہے یا میڈل کلاس ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو یہ تھا بچو ہمارا پبلک چوائس تھیوریوریس کی پروپوزیشنز اگری لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں بچو تب تک اپنا خیال رکھو اللہ حافظ